سبھی بھائیوں کو رام رام جتنے بھی اپنے کسان بھائی ہیں تو ان کو جو ایک نئی چیز ہے وہ آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں کھیت کے اندر ملی ہے جو میرے ہو تو دوستو آپ نے کھیت کے اندر لٹھ بغیرہ تو آپ نے دیکھی ہوگی کچھ طرح کی لٹھے ہیں کئی بارنر میں میں آ جاتی ہے یعنی کئی اور گاس والی لٹھے ہوتی ہے تو آج میں ایک الگ پرکار کے آپ کو یہاں پر جو لٹھے وہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو دوستو ساید آپ نے اس طرح کی لٹھے کہیں نہیں دیکھی ہوگی یا تو دیکھی ہوگی تو آپ نے نرمے کے خیت میں اس طرح کی لٹھے نہیں دیکھی ہوگی یا تو آپ نے کسی باغ بغ میں دیکھی ہوگی یا تو آم کے باغ میں یا انگور کے باغ میں اس طرح کی لٹھے ملتی ہے میں نے جو پھوٹو کسی کو بیجا ہے تو اس نے بدایا کہ اس طرح کی لٹھے ہیں یا تو انگور کے باغ میں یا پھر آم کے باغ میں اس طرح یہ لٹ ہے جو دیکھی گئی ہے تو یہ اس کی جو کوئی دوائی ہے اور نہیں ہے جو پوچھیں گے ٹھیک ہے تو جو لٹھ ہے وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پر تو دوستو آپ دیکھئے یہ جو لٹھ ہے یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں سے تو یہ یہاں تو پتے کے نیچے جیس طرح بیٹھ جاتی ہے دینی کے اندر جو بڑے نرمے کے بڑے پتے ہوتے ہیں ان کے نیچے دیکھ سکتے ہیں لٹھ یہ ہے کافی بڑی بڑی دوستو یہ تو میڈیم سی ہے پر دیکھنے میں آپ کو یہ کچھ الگی ٹائپ کی لگ رہی ہے جس طرح کوئی بڑے مچھلی ہوتی ہے اس طرح لگ رہی ہے اور اس کا مو بھی کافی لمبا ہوتا کہ یہ جو دیکھ رہا ہے آپ کو یہ یہ دیکھو کتنا بڑا مو ہے اس کا آگے اور بیچ میں آنکھیں ہیں جو ٹھیک ہے اس طرح کے لٹھ دوستو میں نے تو پہلی باری دیکھی ہے اپنی زندگی میں یہ جو نرمے کے کھیتے میں دیکھی ہے ٹھیک ہے تو اس کی فوٹو میں نے ایک بھائی ہے جو اگری کلٹر کا جو گروپ ہے اس میں بیجا میں نے تو اس نے بتایا کہ یہ یا تو انگور کے باغوں میں یا پھر عام کے جو باغ ہوتے ہیں ان میں پائی جاتی ہے پر نرمے میں پہلی بار دیکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ الہ کی پرکار کی ہے اور یہ دیکھو جس طرح جو بھی جو پتے ہوتے ہیں ان کے اوپر جس طرح یہ جاتی ہے تو الہ کی پرکار کے نسان سے بنا دیتی ہے یہاں پہ اب یہ اس ہے کے اوپر تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپید سپید سا جو ہے یہ اس میں یہ بن جاتا ہے یہ دیکھو یہ اس طرح گلکسی بنا دیتی ہے اور جو ہماری یہ اس طرح کی ہوتی ہے نا کمپل جس میں ٹنڈہ لگتا یہ دیکھو یہ تو اس کو بالکل کھا جاتی ہے یہ ٹھیک ہے اس کو اندر سے اس کا جو یہ پھول سا نا یہ کھاتی ہے یہ یہ نا یہ یہ یہاں سے اس کو کھا جاتی ہے یہ ٹھیک ہے یہ یہ بار زوم آؤٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو کھا جاتی ہے یہ اندر سے تو یہ یہاں سے الگ یہ گر جاتا ہے یہاں سے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ الگ ہی پرکار کی لٹھ ہے اور اس کا انفیکشن آپ کو میں بتا دوں آپ اس کو آت نہ لگائیں ٹھیک ہے آپ کے یہ شریر پہ اگر کہیں بھی لگ جاتی ہے جس طرح ہے تو لال نسان کر دیتی ہے جس طرح دبے سے دبے اب یہ دیکھو پیروں کے کس طرح اس نے لگی تو وہاں پہ الگ سے دانے سے دانے کر دیا لگ الگ شریر پہ ٹھیک ہے تو دوستو اگر آپ اس کو آت پکڑا لگتے ہیں تو آپ سینیٹائجر سے دو دیں ایک بار اگر پیر پار کے لگ جاتی ہے تو تو دوستو ایک بار جلنس ہی ہوتی ہے شریر کے اوپر اس سے کیونکہ یہ پتہ نہیں اس میں کیا الگ پرکار کا جہر سا ہے اس طرح کا اور دوستو اس کی یہ دیکھو آپ یہ نہیں اس لگے پہلے جس طرح میں نے اس کو آت لگا ہے تو اس لگے یہ سامنے اب جس طرح یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو کافی ایکٹیو ہے یہ دوستو بہت بڑی لٹھ ہے جتنی بڑی لٹھ ہے یہ یہ تو ہنے کتنی بڑی بھی پیدا ہوئی ہے چھوٹی ہوئی پتہ نہیں کتنی کتنی بڑی ہوئی ہے اور اب اس کا پتہ بھی نہیں کتنی بڑی ہو سکتی ہے یہ دیکھو بلکل سامنے دیکھ رہی ہے آپ کے یہ دیکھو کتنی بڑی ہے دوستو مگرمز کی ترہی ہے دوستو یہ دیکھو مگرمز جیس ترہی ہے یہ اس کے دوستو یہ دیکھا ہیں اور یہ پچھے اس طرح لگلگ نیسان سے یہ دیکھو دیکھو چ Roland کہ آنکھوں جیسا دیکھو بالکل نسان سے بنی ہوئے ہیں یہ دیکھو ہر شریر کے اوپر آنکھوں کی طرح دیکھو لگ لگ نسان بنی ہوئے ہیں یہ دیکھو آنک کی طرح جیسر ہے ہر جگہ آنک ہے اس کے یہ دیکھو دیکھ رہا ہے نا یہ الگی ٹائپ کا اس کے پیسے پتہ نہیں ہے یہاں پہ کیا کوئی انٹر نہ سکیا لگائے گا یہ دیکھو یہاں سے زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے یہ دیکھو یہاں سے یہ سائر اس کا یاد کو ڈنک بغیرہ بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھو دوستو ڈنک ہے سائر اس کا یہ دیکھو بہت بڑا ہے دوستو یہ دو اب یہ پتہ نہیں کھاؤ بھی سکتی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے یہ تو دوستو اس کی آپ سپرے بغیرہ جو بھی ہے آپ اپنے اگریکلچر سے پتہ کر کے اگر آپ کے کھیت میں اگر آپ کو دکھائی دیتی ہے کہیں بھی تو آپ پتہ کر لیں اور دوستو تو آپ اس کو چھویں مت بلکل بھی ٹھیک ہے آتنا لگیں اس کو کہیں یہ وہ انا سریک اندر کہیں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے اس میں اب اس کا پوری جان کری ہمیں اس کی ہے نہیں کہ پر آپ کو دکھا دیئے کہ یہ ہاں پہ کھیت کے اندر ملی ہے بس اتنی جان کری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آکے ٹھیک ہے اس طرح اب یہ بہت زیادہ سانکشا میں تو نہیں ہے پر دوستو یہی ہے کہ کافی کافی ہے اور یہ میرے کو کل دیکھی تھی میں نے جب کھیت کے اندر میں نے جو علوان نکالی تھی ٹھیک ہے تو نرمات کافی بڑا بڑا ہے پر میں نے علوان نکالی تھی اس کے اندر دیکھیں میں نے ٹیکٹر کے اوپر جو یہ میرے کو ملی تو تب میں نے اس کے اندر میں کے اندر آ کے دیکھا تو اس طرح کی کئی جو ہے دکھائی دیتی ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ دوستو ان کے ساتھ میں سیئر کریں اور ان کو بتا دیں کہ دیان رکھیں اس طرح کی اگر آپ لٹ دیکھتے ہیں کیت کے اندر تو اگریکلچر جو بھی ڈاکٹرز بغیرہ ہیں ان سے جانکاری لے کے پھر اس کی جو دوائی ہے وہ لیں ٹھیک ہے اور ان کو ختم کریں سبھی بھائیوں کو ڈنے واد رام رام